مجھے وہاں جانا چاہیے تمہیں بولنا چاہیے اسے کانا چاہیے تمہیں آرام کرنا چاہیے ان جملوں کو غور سے دیکھو اس جملے ہم اپنے day to day life میں روز بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہیے یعنی چاہیے ہر سنتینس میں ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں should should mean چاہیے آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں subject plus should plus be one یعنی first form of verb plus other words آگی details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding مجھے وہاں جانا چاہیے I should go there I should go there تمہیں بولنا چاہیے You should speak You should speak توری سی محنت کر کے آپ بھی اس فرمولی کی مدد سے ایسی جملے بہ آسان ہی انگریزی جبان میں بنا سکتے ہیں اسے کانا چاہیے He should eat He should eat تمہیں آرام کرنا چاہیے You should take rest You should take rest اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے آنا چاہیے اسے آنا چاہیے Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure Thanks manan Because it's one of these You should take rest going here Wah